اکیس سال میں شادی کا قانون ہندوستان میں ایک نیا قانون لا رہے ہیں جس میں اکیس سال کی لڑکیاں ہی شادی کر سکتی ہیں اس سے پہلے نہیں کر سکتی کیا اکیس سال میں شادی کرنے سے زیادہ فائدہ ہے یا شرع اعتبار سے اس سے پہلے شادی کرنے میں زیادہ فائدہ ہے ساجد زفر انڈیا سے دیکھیں جب اسلام کا ایک قانون اگر موجود ہونا تو پھر کسی بھی ملک کا قانون اس کے اگینسٹ وہ مسلمانوں پر لازم نہیں ہوتا جبکہ اس میں اس کنٹری کو نقصان بھی نہیں ہے تو ٹھیک ہے آپ اس نکاح کی ریجسٹریشن نہ کرائیں جیسے پاکستان میں قانون ہے کہ اٹھارہ سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے لیکن ہم نے دیکھا لاکھوں لوگ شادی کر رہے ہیں گاؤں دیہاتوں میں تو تیرہ تیرہ سال میں آج بھی لڑکیوں کی شادی ہو رہی ہیں وہ ریجسٹریشن نہیں کراتے کیونکہ اس سے پہلے نکاح ریجسٹر نہیں ہوتا تو اسلام میں نکاح کی ریجسٹریشن کوئی ضروری کام نہیں ہے تو پھر بھی شادی کر لیں آپ یہ دو گواہ ہیں پبلک بلائیں اجاب و قبول ہوا نکاح ہوا پورا بلوچستان میں میرا خیال ہے آدھے سے زیادہ نکاح کی ریجسٹریشن نہیں ہے اور وہ سارے اسی طرح نکاح کر رہے ہیں تو یہ ایسی یعنی ان کو بنانے دیں وہ ایک سیکولر کنٹری ہے وہ اپنے حساب سے بنا رہا ہو سکتا ہے انس کے پیچھے کوئی لوچی کو وہ اپنا کام کریں آپ اپنا کام کریں آپ نہ مانیں آپ ریجسٹر نہ کریں آپ اجاب و قبول کر کے نکاح کر لیں اسلام میں نکاح تو اتنا آسان ہے بھئی تیہ زیدہ گواہ بلاؤ اجاب و قبول کرو چلو لی ہو گئے شادی زنا کے لیے دنیا میں کوئی خانون نہیں ہے زنا ہر عمر کی لڑکی کر رہی ہے تو نکاح کے لیے پابندیاں کہاں سے اسلام برداشت کرے گا تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے کلچر کو ان طرح کے قوانین سے چینج نہ کریں ریجسٹریشن بعد میں کرا لیں اس کی تو سب کچھ ہو جاتا ہے ریجسٹریشن وغیرہ بعد میں ہو جائے گی تو نکاح پہلے کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے بلکہ شریعت میں ترغیب ہے لڑکی جب بالے ہو جائے لڑکا بالے ہو جائے تو ان کا نکاح کرو اس سے ان کی صحت بھی اچھی ہوگی اور زنا سے بھی بچیں گے اس عمر میں ٹوٹ کے محبت ہوتی ہے عشق جیسی محبت ہوتی ہے میاں بیوی میں تو اتنی اتنی عمر میں جا کے شادیاں کرتے ہیں وہ جذباتی نکاح کے ختم ہو جاتے ہیں تو اس لیے یہی اصل عمر ہے نکاح کرنے کی تو اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنے پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کریں اور قانون بھی نہ توڑیں گورنمنٹ کا جو قانون ہے میں نہیں کہہ رہا اس کو توڑیں تو وہ یہی ہے کہ ریجرسر نہ کرائیں اس نکاح کو تو باقی نکاح کر لیں تو اس میں کوئی بھی نہیں پوچھتا اور کس کس کو پوچھیں گے پورا بلوچستان جا کے دیکھو آپ تیرہ تیرہ سال میں لڑکیوں کی شادیاں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے بعض جگہوں پہ ظلم بھی ہوتا ہے وہ تو پھر بڑی عمر کی لڑکیوں پہ بھی ظلم ہوتا ہے لیکن اکثر تو الحمدللہ ہمارے معاشرے میں خیر غالب ہے تو اس کے بڑے اچھے نتائج ہیں ہو رہے ہیں الحمدللہ تو وہ ریجرسر ہی نہیں کراتے